پروفیسر زیاؤر امان صدیقی ڈیپارٹمنٹا فردو علیگر مسلم انسٹی علیگر آج کے لیکچر کا موضوع ہے ربائی چار مصرے والی نظم کو ربائی کہتے ہیں جس کے سبھی چاروں مصرے کبھی ہم قافیہ ہوتے ہیں تو کبھی پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں ربائی کے لیے کچھ بہرے مخصوص ہیں ربائی کے چوتھے مصرے میں شاعر دینی علمی اور فنی قابلیت کے جوہر دکھاتا ہے کیونکہ جتنا زوردار آخری مصرہ ہوگا ربائی اتنی ہی پر اثر ہوگی ربائی میں نصیحت آمیز خیالات اور امدہ امدہ مضامین جیسے مذہب، مدھا، حجو، اخلاق، خسن و عشق اور شراب و شباب کے مصامین بندے جاتے ہیں آج کے دور میں ربائی اپنی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے بے شمار مصامین اور بیان میں نیپن نے اس سندھ کو اردوشائری کا قیمتی سرمایہ بنا دیا ہے شمالی ہند میں بے شمار شورہ نے ربائیہ کہیں مگر محمد رفی صعودہ ہی ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے سارے مضامین ربائی میں بندھے ہیں میر درد، میر حسن، حسرت، ہنشا، مصفی، مومن اور غالب سب ہی شاعروں کے دیوانوں میں ربائیہ شامل ہیں میر انیس نے مذہبی موضوعات پر ربائیہ کہیں ہیں انیس سے پہلے کوئی مضمون ربائی کے لیے مخصوص نہیں تھا انیس چکے مرسیہ گو تھے اس لیے انہوں نے صرف اخلاق اور اہلِ بیت کی مدہ اور نوح و غم کے مضامین ربائی میں بندھے ہیں ایسی ربائیوں کو رسائی کہا جاتا ہے دبیر نے بھی ربائیہ کہیں اور دبیر نے ربائی میں تمام موضوعات بندھے ہیں ان کی ربائیوں میں وہی روانی اور سلاست ہے جو مرسیوں میں ہے انیس اور دبیر نے ربائی کو ایک مستقل سن فشائری کا درجہ بھی دلایا مولانا الطاف حسین حالی نے اخلاقی اور فلسفیانہ ربائیہ تو کہیں مگر ایسے مضامین بھی بندھے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہے تھے اکبر علابادی نے ربائیوں کو پیغام کا ذریعہ بنایا انہیں مغرب کی انتی نقل کرنے سے نفرت تھی اس لئے انہوں نے ایسی ربائیہ کہیں جن میں مغربی تحصیب کا مزاق اڑایا گیا ہے اکبر سے پہلے کسی شائر نے اس انداز کی ربائیاں نہیں کہیں تھیں امجد حیدر آبادی جوش ملی آبادی یگانہ چنگیزی اور فراق گورکپری کے نام ربائی کو شوراں میں سر فیض دیں شکریہ